اسلام علیکم رانہ دیل صاحب جو علیکم اسلام رانہ دیل صاحب پہلے تو بات یہ کہ یقیناً آپ لوگ قابل تحسین کام کر رہے ہیں مختلف ٹیمز آپ کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے لڑ رہے ہیں متحد ہو کر بہت بڑا چیلنج ہے یہ فرمایے گا کہ اقدامات کیا کیے گئے ہیں صحت کے حوالے سے جو صحت کی سہولیات باہم پہنچائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام میں شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے اور راشن تقسیم کرنے کے حوالے سے آپ کی حاصلہ بزائی کا شفیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ سکھر زلہ جو ہے وہ اس حوالے سے میرے خیال میں پاکستان میں بہت پہلے سے ایکٹیویٹ ہو چکا تھا گورنمنٹ آف سن نے یہاں پہ کارنٹین سینٹر قائم کیا تھا اس پورے سن میں یہ سب سے پہلا کارنٹین سینٹر تھا تو سکھر اور سکھر کے شہری جو ہیں وہ اس حوالے سے پچھلے تقریباً ڈیڑھ ماہ سے مسلسل جو ہیں وہ آگئی آگئی مہین جو ہے ان میں پہلائی جا رہی ہے اور یہاں پہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ آویر ہو چکے ہیں کہ کرونا کیا ہے اس سے کیسے بچنا ہے جس پر پورے سن میں لوگ ڈاؤن ابھی کا اعلان سرکاری طور پر بازافتہ طور پر نہیں کیا گیا تھا سکھر کے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت خودی سے دکانے بند کر دی اور ہم نے یہاں پہ اجتماعات کے اوپر اور کانگگریشنز اور شادی دعا کے اوپر پہلے سے پابند گئے تھے یہ تمام اجتماعات سرکاری طور پہلان انہیں سے پہلے سے یہاں پہ کر لئے گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس طافتان سے آنے والے لوگوں کا پہلا کافلا دوسرا کافلا جو تھا وہ سکھر شہر کے اندر ہی انہوں نے قیام کرنا تھا اور تو یہ تمام چیزیں ہم یہاں پہلے سے جاگر کیا گیا ابھی ہم ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں میں بڑے خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ طافتان سے آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان میں ابھی ہمارے پاس صرف ایک مریض باقی بچے باقی تمام لوگ یہاں سے صحتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ابھی سر کتنے مصدقہ کیسز ہیں اور مشتبہ مریض کتنے ہیں آپ کے پاس میرے پاس سکھر شہر کے کارنٹین سینٹر کے اندر ٹوٹل جو پوزیٹیو کیسز ہیں وہ ابھی ایک سو بیاسی کے قریب موجود ہیں اور سکھر شہر میں یہ وہ کیسز ہیں جو کہ صرف سکھر سے تعلق نہیں رکھتے آس پاس کے جو ازلہ ہیں شہرپور اور شکارپور اور کشمور اور جیکباباد وہاں سے بھی مریض پوزیٹیو ہوتے ہیں ان میں زیادہ در تعداد جو ہے وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والی لوگوں کی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی یہاں سے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کارانہ عدیل تصور صاحب اس حوارے سے گفتگو کرے تھے ڈپٹک میرے